اسلام علیکم آج کی ہماری ویڈیو ہیلڈی ڈائیٹ اور نیوٹرینٹس کی امپورٹنس سے ریلیٹڈ جو ویڈیوز کا سلسلہ ہم بنا رہے ہیں ان میں سے ایک ویڈیو ہے اور آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے وہ ہے فائبر فائبر کی امپورٹنس کے بارے میں بات کریں گے ڈیلی کے ہمیں کتنے فائبرز یوز کرنا چاہیے کس کس چیز میں کتنا کتنا فائبر موجود ہوتا ہے اور فائبر کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے یہ سب آج کی ویڈیو میں جانتے ہیں فائبر کا لاؤز لاتینی زبان کے لاؤز فائبرا سے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے دھاگا نمہ سٹرکچر فائبر زیادہ تر پودوں میں پایا جاتا ہے جہاں پہ وہ ان کو سپورٹ اور سٹرنف پوائیڈ کرتا ہے اور ان کو سٹرونگ بناتا ہے ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو ایک ہیلڈی ڈائیٹ میں ہمیں ڈیلی کے 30 سے 35 گرام تک فائبرز چاہیے ہوتا ہے یعنی 32-35 گرام تک جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹکنالوجی کے بڑھنے کے ساتھ ہماری جو فوڈ کی پریفرنسز ہیں یا پسند ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے ہر کوئی پریفر کرتا ہے کہ وہ ریڈی ٹو ایٹ فوڈ کھائے اور ایسی فوڈ میں فائبرز کو زیادہ تر ختم کیا جاتا ہے اور اس کی جگہ نمک اور شگر کو ایڈ کر دیا جاتا ہے فوڈ کو زیادہ ٹیسٹی اور اس کی لکس اچھا بنانے کے لیے مگر شگر اور سالٹ آپ جیسا کہ جانتے ہیں خود بھی نقصان دے ہوتے ہیں ہم نے اپنی دوسری ویڈیو میں بھی یہ ذکر کیا ہے کہ عمر کے ساتھ ساتھ انسان کی کیلوری ریکوائرمنٹ جو ہے وہ کم ہوتی جاتی ہے جب کیلوری ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے تو آپ کیلوریز ڈیلی کی کم کنزیوم کرتے ہیں بھوک کم لگتی ہے اور بڑھاپے میں آپ کم کھاتے ہیں اور جب آپ کم کھاتے ہیں تو فائبر بھی آپ کم لیتے ہیں اور ڈیلی کی جو ریکوائرڈ فائبر کی ڈیمانڈ ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب آپ بڑھے ہوتے ہیں تو آپ کے دان کمزور ہو جاتے ہیں مگر فائبرز جسن چیزوں میں پائے جاتے ہیں ان کو زیادہ چبانے کی ضرورت پڑتی ہے اور پھر آپ آوائیڈ کرتے ہیں فائبر ریچ فوڈ کھانے سے اور یوں آپ کے جسم میں فائبر کی کمی ہوتی جاتی ہے کے لیے ایک آسان حل یہ ہے کہ فائبر مختلف فارمز میں بھی پایا جاتا ہے مارکیٹ میں اویلیبل ہوتا ہے پاودر فارم میں کیپسول فارم میں یا جیو ایبل ٹیبلٹس کے فارم میں بھی آپ کو فائبر مل جائے ڈیفرنٹ برینڈز کے نام آپ کو یہاں شیئر کیے جا رہے ہیں اور آپ کے پاس اگر کوئی آپشن نہیں بچتی تو آپ ان فائبرز کو بھی یوٹلائز کر سکتے ہیں تاکہ کم از کم آپ کی جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ تو پوری ہوتی رہے آئیے ناظرین تھوڑا سا ذکر کر لیتے ہیں کہ فائبر کا رول کیا ہے ہماری باڈی میں کیوں اتنا ضروری ہے فائبر کو استعمال کرنا فائبر جو ہے وہ خود انڈائجسٹیبل ہوتا ہے یعنی حضم نہیں ہوگا جب یہ آپ کی آنٹوں سے گزرے گا تو اپنے ساتھ پانی کو ایبزوب کرے گا اور آپ کے جو ڈائجسٹیف سسٹم ہے اس میں آپ کے کھانے کو گزارنے میں آسانی پیدا کرے گا آپ کا ویسٹ ہے اس کو آسانی سے آپ کی آنٹوں سے گزارتے ہوئے لے کر جائے گا یہ وجہ ہے کہ زیادہ زیادہ فائبر ایڈوائز کیا جاتا ہے اگر آپ کو کونسٹیپیشن رہتی ہے یا قبض کی شکایت رہتی ہے فائبر آپ کے باڈی ویٹ کو کنٹرول رکھتا ہے اور جو آپ کا بیٹ کولیسٹرول ہے LDL جسے کہتے ہیں اس کو کم رکھتا ہے بہت ساری ریسرچز نے یہ ثابت کیا ہے کہ جب آپ زیادہ زیادہ فائبر لیتے ہیں تو آپ کے ہارڈ ڈیزیزز کے یا شگر کے چانسز کم ہو جاتے ہیں چوتھا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ فائبر لیتے ہیں تو آپ کی آنٹوں میں زیادہ زیادہ بیکٹیریا بنیں گے اور فائبر کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے وہ بنتے ہیں وہ بیکٹیریا جو آپ کے لیے ہیلڈی ہیں جو آپ کو فائدہ دیتے ہیں فرینڈلی بیکٹیریا آنتوں میں بنیں گے جب یہ بیکٹیریا زیادہ ہوں گے تو آپ کا جو قوت مدافعت ہے میون سسٹم وہ سٹرانگ ہوگا ظاہر ہے جب آپ کی اپنی آرمی زیادہ ہوگی ڈیفنس آرمی زیادہ ہوگی تو باہر سے آنے والے بیٹ بیکٹیریا کے اگینسٹ وہ فائٹ کریں گے اور آپ کو بہت سارے انفیکشنز سے بچائیں گے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ فائبر جو ہیں وہ آپ کی گٹ میں آپ کی آنتوں میں شورٹ چین فیٹی ایسٹ بناتے ہیں یہ جو ہیں یہ مسل فنکشننگ میں ہیلپ کرتے ہیں اور آپ کو مختلف بیماریوں سے آنتوں کی بیماریوں سے بچاتے ہیں جس میں شامل ہے السریٹیو کولائٹس یا کرون ڈیزیز ان پیچیدہ قسم کی بیماریوں سے آپ کی آنتوں کو محفوظ رکھتے ہیں ویسے تو دو قسم کے فائبر ہوتے ہیں سولیبل فائبرز اور انسولیبل فائبرز بٹ سائنس اور ریسرچرز یہ بات کہتے ہیں کہ آپ کو اس میں ڈیٹیل میں جاننے کی ضرورت نہیں ہے دونوں ہی فائبرز آپ استعمال کر سکتے ہیں سولیبل یا انسولیبل استعمال کرنے میں اگر آپ گرامز کا حساب رکھیں گے تو آپ کے لئے مشکل ہو جائے گا اس لئے اس میں آسانی بتاتے ہیں نیوٹریشنسٹ کہ آپ سرونگ کا حساب کر لیں لائکا ویجیٹیبل کی فروٹز کی ون سرونگ اور ٹو سرونگ اس طرح سیڈز کی یا نٹس کی ون ٹو ٹو سرونگ یہ طریقہ آپ کو اپنی فائبر کی کیلکولیشن کے لئے بہتر رہے گا ایک بات آپ کو ضروری بتاتی چلوں کہ اگر آپ کے دائجیسٹف سسٹم میں پہلے فائبر ایڈ نہیں تھا تو جب آپ فائبر ایڈ کرنے لگیں گے تو ہو سکتا ہے سٹارٹ میں آپ کو گیس بلوٹنگ یا ڈائریا یا سٹمک پرابلم رہنے لگ جائے آپ نے پھر یہ کرنا ہے کہ پانی زیادہ پینا ہے تاکہ فائبر کو نکالنے میں پانی ہیلپ فل ثابت ہو اور آپ کو یہ مسئلے نہ ہو اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو بہتر ہے کہ آپ آہستہ آہستہ فائبر اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں یعنی ایک فروٹ کھا لیں پھر آپ دیکھیں کہ آپ کا دائجیسٹف سسٹم اس کے اکورڈنگ سیٹ ہو جائے تو پھر آپ دوسرے فروٹ سیٹ کریں اور اس طرح اپنی ڈائٹ کو آپ ہیلڈی بنائیں ایڈ ڈی اینڈ آف دی ویڈیو میں آپ کو بتاتی چلوں ان فروٹ اور ویجیٹیبلز کے بارے میں جو کہ پاکستان میں کومنلی یوز کیا جاتے ہیں ساتھ میں ان کی گرامز مقدار بھی شو کی جا رہی ہے کہ فائبر ان میں کتنا پایا جاتا ہے اور اس کے اکورڈنگ آپ اپنی ڈیلی کی فائبرز کی ریکوائرمنٹ پوری کر سکتے ہیں جو کہ امریکنز کو ڈیلی کا 30 to 40 گرامز ریکوائر ہوتا ہے لیکن ہمارے لائف سٹائل اور ہمارے انوائرمنٹ کے لحاظ سے پاکستان میں 50 to 60 گرام ڈیلی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے تو آپ اپنی فائبرز ریکوائرمنٹ اس کے اکورڈنگ کلکولیٹ کریں اور اپنی ہیلڈی ڈائٹ لیں فائبرز کو ایڈ کریں اپنی ڈائٹ میں سٹارچز اور شوگرز کو کٹ کریں سٹے ہیلڈی کیپ واشنگ مائی چینل ٹیک کیئر اور اللہ حافظ